ابھی آپ کو ہم خبر دے بحریہ ٹاؤن اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان معاہدے اور چالیس عرب روپے کی حوالگی کا یہ معاملہ ہے نیب کو کابینہ ڈیویشن ورزیر آزم کے دفتر سے متعلقہ ریکارڈ ملنا شروع ہو گیا ہے بات کریں گے اسی پر ہیڈ اف انویسٹیگیشن یونٹ زاہد گشکوری ہمارے ساتھ ہیں زاہد گشکوری صاحب بتائیے گا کس قسم کا ریکارڈ ہے یہ جو کملنا شروع ہوا ہے دیکھیں نیب نے چودہ جولائی اسی سال ایک اہم انویسٹیگیشن سٹارٹ کی تھی بحریہ ٹاؤن اور نیشن کرائم ایجنسی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس میں ایک تالیس عرب روپے کی ایک آمانٹ تھی جو حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنی تھی جو کہ بدکسمتی سے نہیں آئی اسی سرسے میں نیب نے تحقیقات شروع کی تھی اب جو ہمارے پاس سورسے سے خبر آئی ہے کہ نیب نے مختلف اداروں کو لکھا تھا کہ یہ ریکارڈ دیا جائے اور جو بھی گورنمنٹ کے آفیشل اس وقت اور بالخصوص ایسٹ ٹکاوری یونٹ کے سربراہ شہزاد اکبر اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے ان کی تحقیقات شروع کی گئی تھی نیب نے کابینہ ڈویین اور وزیر آزم کے دفتر کو لکھا تھا کہ یہ تمام مطلقہ ریکارڈ دیا جائے ان کو اب یہ خبریں آ رہی ہیں سورسے سے ہمیں کہ وہ ریکارڈ ملنا شروع ہو گیا ہے نیب نے اس دیل سے جڑے تمام پبلک آفیسولڈرز کو بھی طلب کر لیا ہے اور ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ نیب نے مہدے کی روشنی میں چالیس عرب قومی خزانے میں جمعنا ہونے پر جو تحقیقات شروع کی ہیں اس کے لیے ہم نے سامر انویسٹیگیشن یونٹ کے پلیٹ فارم سے ایک خط لکھا تھا رائٹ ٹو انفرمیشن لا کے تحت کہ کیا نیب نے یہ تحقیقات شروع کی ہیں اس میں کیا پیش رفتے تو نیب نے ایک ہمیں تحریری جواب آرسال کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ تحقیقات جاری ہیں اور جو مطلقہ پبلک آفیسولڈر تھے اس وقت ان کو نوٹسز بھی دیا گیا ہیں نیب نے ریکارڈ کے لیے کابینا ڈویجنل وزیراعظم کے جو دفتر کو خطوط لکھے تھے مطلقہ اداروں نے ریکارڈ دینا شروع کر دیا ہے اور ساتھ نیب اس ڈیل میں اختیارات کا غرق استعمال اور مالی بدعنوانی کی بھی تحقیقات کر رہا ہے تو یہ اہم پیش رفت ہے اس کیس کے حوالے سے جو نیب دیکھ رہا ہے پالیسی کی تفصیل آپ نے ہمیں بتائی ہے